ای بی ایم لائے ایتھار رفی دنیا کو سیرکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ الویدہ محسن پاکستان الویدہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اسلام آباد ایچ ایچ کابرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئے تیز بارش اور یعنی باری کے باوجود نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کسی حکومتی شخصیت نے تدفین میں شرکت نہیں کی ایتھنی سائنستان آج سو پچاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے رات اچانک پھیپڑوں میں تکلیف موت کا سبب بنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر قوم افسردہ صدر وزیوی آسم وفاقی اور صوبائی وزراء اسمان پلسا شہباز شریف سراج الحق مریم نواز اور دیگر کا اظہار افسوس عمران خان نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم ہیرو ہیں ان کی خدمات نے ہمیں خود سے بہت بڑے جہاریت پسند اور جہاری ہمسائے سے محفوظ بنایا نونڈی کا کل یوم سوگ منانی کا اعلان شہباز شریف کی ملک بھر میں قرآن خانی کی ہدایت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گرہ قدر خدمات سر انجام دی عامی چیف جنرقمہ جاوید واجبہ کا انتقال پر اظہار افسوس بلند درجات کی دعا آئی ایس پی آر کے مطابق جیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی پاک فضائیہ اور بحریہ کی چیف سکافی ایٹمی سائنسکان کی وفات پر گہرے دکھ کا اصحار حکومت کو ہر محاصل پر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا اہم سربراہی اجلاس کل ہوگا اجلاس کی صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کریں گے کراچھ پہ ہونے والے اجلاس کی تجاویز پر غور کیا جائے گا اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی امور پر بھی حد بھی رائے لی جائے گی آزاد کشمیر میں دو نشستوں پر زمنی الیکشن غیر سرکاری گرہت بھی نتائش کا فیصلہ جاری میت پورا ساتھ کشمیر اہلے تین میٹ پور سے پی ٹی آئی امید واہ یاسر سلطان آگے نون لیگ نیچے اہلے بارہ چڑھ ہوئی میں فیبلز پارٹی کے آمی یاسین کو بردت کرونا کی شدت میں کمی ڈینگی بڑھنے لگا پنجاب میں مزید دو سو چھ بیس افراد خطاناک بچھر کا شکار یاسمین راشد کہتی ہیں سوبے میں زیادہ تر کیسز لاہور سے ریپورٹ ہوئے سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ مفت ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نبیت کمر وائرس کا شکار اسلام آباد سے طبیت خراب ہونے پر کراچی منتقے